اسلام علیکم میں ہوں نبیل آسندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں کہ کسی کے ساتھ اس میں زیادتی نہ ہو لیکن جس نے کرپشن کی کک بیٹس لیے کمیشن لیے ملک کے ساتھ زیادتی کی اس کو سکت سے سکت سزا ملنی چاہیے احتساب ختم ہونے کا تاثر مسترد حکومت کا نیب آرڈننس پارلمنٹ ملانے کا اعلان معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں نیب کی موجودہ ترمین پارلمنٹ کے پاس ہی جانی ہے اگر کوئی تبدیلی لانا چاہیے تو خوش آمدید کہیں گے کرپ اور کرپشن کا احتساب ضرور ہوگا رقم کی حد مقرر کرنے پر کوئی ترمین نہیں کی گئی مخصوص ٹرانزیکشنز پر نیب کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا ماضی میں آرڈننس میں ترمین کی خواہشات پر مبنی تھی ماضی میں نیب قوانین میں ترامین کی کوششوں کا مقصد خود کو بچانا تھا نیب کے بعد ایف آئی اے کے لیے بھی ایسے ہی عمل کا آغاز کر دیا جس نے کرپشن کی اور کیک بیکس لیے اسے سخت سزا ملنی چاہیے اس پاٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کا جو قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جائے حکومت نے اگر نظر ثانی کر کے ایک تجریز پیش کی ہے تو اس کو ایک نیا رنگیا جا رہا ہا ہم کسی کرپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں دیں ملک کے تینوں ستون اپنی حدود میں رہیں تو مشکلات پیدا نہیں ہوں گی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا مشورہ کہتے ہیں آئین میں اداروں کا کردار بہت واضح ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہی نیب قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کیا اب قانون تبدیل کیا ہے تو اسے نیا رنگ دیا جا رہا ہے نیب آنیرنس میں کسی کو ریائت یا این ناروں نہیں دیا جا رہا یہ بھی بولے گیس بہران پر حکومت کی نیت پر شک نہ کیا جائے امید ہے سنحکومت سیاسی بیانات کے بجائے وفا کے ساتھ مل کر مسئلہ حل کرے گی گیس بہران کو سبائیت کا رنگ نہیں دینا چاہیے نیب آرڈیننس سے ثابت ہو گیا حکومت بھی آصف زرداری سے متفق ہے پیپلز پارٹی نے کہا تھا نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت کو واضح طور پر موت سبانہ کوششوں کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے انصداد بدنوانی کے قوانین کو مستقم کر کے استانے کو ختم کریں ادھر پیپلز پارٹی نیب آرڈیننس پر عدالت نہیں جائے گی پارلیمنٹ میں بات کرے گی کمر زمان کائرہ نے واضح کر دیا کہا نیب آرڈیننس دیکھ کر پارٹی اپنا لاحے عمل دے گی کہا وزیراعظم کس موسی آرڈیننس لائے کس کے لئے لائے خان صاحب کو مزہمت نہیں ملامت ہو رہی ہے ہم نے کہا کہ نیب آرڈیننس میں اصلاحات چاہیے تو کہا گیا کہ یہ این اوروں بانگتے ہیں آج اپنے ساتھوں کا بچانے کے لئے اسی نیب آرڈیننس میں امنٹ میٹس کی گئی ہے پارپوزیشن کی دو جماعتیں رہ گئی ہیں اب نیب صرف ان کا اعتصاب کرے گی وزیراعظم کا دعوان صاف ہے احساس آپ کا خوف نہیں لیگی رہنماؤں کا نیب آرڈیننس پر سیاست کرنا افسوسناک ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا رد عمل کہا عمران خان کا کرپشن کے خلاف جہاد بھرپور قوت سے جاری ہے نیب کا کام میگا کرپشن سکینڈلز کے خلاف کارروائی کرنا ہے یہ کام نیب مزید مواصل طریقے سے انجام دے گا حسانباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولی ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں عمران خان سیاست دان نہیں سوشل ورکر ہے پرچی والے جونئر زرداری نے این نارو کی بات کی شہباز شریف دور میں وزیر اعلی آفیس استعمال کر کے جالی کمپنیاں بنائی گئیں وفاقی وزیر مراد سعید کی نان سٹاپ چڑھائی کہا کرزہ کمیشن کی ریپورٹ سے پتا چل جائے گا کہ کس نے عوام کے پیسے پر ہاتھ صاف کیے شہباز شریف کی گاڑیوں میں پیسہ مندکل کیا جاتا تھا جنہوں نے ملک لوٹا ان کا حساب ہوگا حکومت نے آرڈینس کے ذریعے نیب کے پر کاٹنے کی کوشش کی امیر زماعت اسلامی برس پڑے کہا سابق ادوار میں بھی نیب کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا ملک مزید کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا نیب کی ریسٹرکچرنگ کی جائے اختیارات کا تائن اور پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے آرڈینس کی کیا ضرورت تھی جب پارلیمنٹ موجود ہے ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ نیب آرڈینس پر برس پڑے آرڈینس کو امتیازی سلوک پر مبنی قرار دے دیا کہا آرڈینس کا اجرا پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے سینٹ کی کمیٹی نے نیب ترمینی بل پاس کیا ہوا ہے سینٹ میں پیش ہو چکا ہے چھٹی کے دن کس مقام کی سیر کو جائیں نا جینا سینٹ پہلے بھروائیں کراچی والوں نے سنڈے سینٹ کی کتاروں میں گزار دیا طویل انتظار لمبی لائنیں اور خواری گیس نایاب ہو گئی بارہ گھنٹے درشن کرانے کے بعد سینٹ پھر سے بن پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی شہریوں کو شدید پریشانی اگلی بار کب لائن میں لگنا ہے سوئی سیدن گیس نے سن میں گیس بندش کا شیڈیول بھی بتا دیا پیر بدھ اور جمعے کے صبح آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹوں تک سینٹ بند رہے گی شہریوں کی دہائیاں ٹرانسپورٹ کے ساتھ روزکار کو بھی بریکیں لگ گئیں گورنر سن نے گیس کا مقدمہ خود لڑنے کا اعلان کر دیا امران اسماعیل کہتے ہیں سن کا مقدمہ وزیراعظم کے سامنے پیش کیا سندھ حکومت نے ایلن جی خریدنے سے انکار کیا قانون کے مطابق گیس میں سندھ کا جو حصہ ہے وہ ملے گا لیکیج اور چوری پر کابو پا کر گیس بہران سے نکلا جا سکتا ہے حکومت میں غلیتیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن چوری نظر نہیں آئے گی وزیراعظم کے ساتھ مل کر معاملہ مستقل حل کریں گے ارجا شاہ محمود قریشی نے اقوامِ عالم کو پھر خبردار کر دیا کہا مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر انسانی کرفیو فوری ختم ہونا چاہیے کشمیر پر اوائی سی کے اسلام آباد میں جلاس کی تاریخ جلد تیہ کر لی جائے گی ترک صدر طیب اردیوان پروری میں پاکستان کا دورہ کریں گے چھنٹ وہ بھی دے دھنا دھن سردی نے کڑا کے نکال دیئے لوگوں کے دانت بجا دیئے ہر سو ٹھنڈ کی حکمرانی ٹھنڈی ہواوں نے روتھی بدل دی بلدستان ڈویجن کے بالائے علاقوں پر پارا منفی تیس تک گر گیا اس کردو میں درجہ حرارت منفی اکیس ہو گیا ہر سو بھر فیبر لوگوں کا باہر نکلنا دو بھر پنچاب خیبر پختونخواہ اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھن وہ بھی اندھا دھن راستے گھوم حد نگاہ بہت ہی کم ٹرافک کی روانی ہی نہیں پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی مداز ہے سخت سردی میں کوئی بے سہارہ پناہ سے محروم نہ رہے وزیراعظم نے پنچاب اور کیپی کے وزرائیالہ کو واضح ہدایات دے دی کہا دونوں حکومتیں پہلے سے موجود پناہ گاہوں میں ایک جگہ نہ پاسکنے والے افراد کے لیے خوراک اور عارضی پناہ گاہوں کا فوری بندوبست کرے وزیراعظم کی ہدایت پر عثمان بزدار ان ایکشن مختلف پناہ گاہوں کا دورہ سہولیات کے لیے اقدامات کی ہدایت نولک کے عمران خان کے بیان پر سخت رد عمل مریم اورنگ سے کہتی ہیں عمران صاحب لوگوں کے سر سے چھت چھین کر کہہ رہے ہیں پناہ گاہ میں رہیں واہ عمران صاحب کیا ویجن ہے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھروں کے منتظر ہیں مہنگائی تین فیصد سے چودہ فیصد کر کے پناہ گاہ میں کھانا دینے سے کچھ نہیں ملے گا سنتی اور گھریلو سارفین کے لیے گیس نہیں لوگوں کے چولھے بند ہیں آپ پناہ گاہوں میں سہولیات کی ہدایات دے رہے ہیں ہیٹر ضرور چلائیے مگر احتیاط کے بغیر نہیں سرگودہ کی سرویسز کالونی میں افسوسناک واقعہ گھر میں گیس بھرنے سے دعا پراجان بھاگ ایک تین سالہ بچہ بھی شامل راول پنڈی میں بھی مکان میں گیس اور دعا بھر گیا ایک محنت کا شجان سے گیا تین کی حالت خیر اسپتال منتقل کر دیا گیا شاباش ٹرافک وارڈن لاہور میں وارڈن نے بچے کے ہوا کی کوشش ناکام بنا دی بارہ سالہ مقوی بچہ بازیاب کرا لیا پولیس کے مطابق داتا دربار کے قریب نامعلوم افراد نے بچے کو گاڑی میں زبردستی لے جانے کی کوشش کی چیخو پکار پر پٹرولنگ آفیسر نے گاڑی کا پیچھا کیا ایغواکاروں نے چلتی گاڑی سے بچے کو دھکا دے دیا ملزمان فرار بچہ سیال کوٹ کا رہائشی ہے والدین کو اطلاع کر دی گئی راولپنڈی میں شہریوں کا تحفظ صفر ڈاکو کرنے لگے راج دن دہارے دکیتی کی وارداد تھانا نیو ٹاؤن کے علاقے میں دیدہ دلیر دکیتوں نے اس لحے کے زور پر موٹر سائیکل چھینی پیچھے ٹرافک بھی چلتی رہی جاتے جاتے شہری سے موبائل فون بھی لے اوڑے آغاز اہم خبر سے احتساب ختم ہونے کا تاثر مسترد حکومت کا نیب آرڈینس پارلیمنٹ میں لانے کا اعلان مومن خصوصی شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں کہ نیب کی موجودہ ترمیم پارلیمنٹ کے پاس ہی جانی ہے اگر کوئی تبدیلی لانا چاہے تو خوش آمدید کہیں گے کرپشن اور کرپشن کا احتساب اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ افراد کا احتساب بھی ضرور کیا جائے گا وفاقی وزیر مراد سعید یہ بولے کہ جنہوں نے ملک لوٹا ان کا حساب ہوگا اس امینڈمنٹ نے پارلیمنٹ کے سامنے ہی جانا ہے اگر کوئی بہتری کی چیز کو لانا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم لیکن اگر کسی کو ذاتی فائدہ چاہیے تو وہ پھر اس حکومت میں تو نہیں مل سکتا حکومتی ٹیم ترمیمی نیب آرڈیننس کے بھرپور دفاع میں میدان میں آئی اگر ایتھارٹی استعمال کر رہا ہے کوئی شخص چاہے وہ پبلک آفیس ہولڈر بیورکریٹ کی صورت میں ہے یا کوئی منسٹر ہے یا اسی کیس میں چاہے کوئی بزنسمن ہے ان تینوں کی صورت میں اگر اس نے میسیوز آف ایتھارٹی اگر اس کے پریلیج کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کو بینیفیٹ کوئی کیک بیک کوئی کمیشن کرپشن تو اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو وہ چیز بھی واضح ہوگی تو تب ہی اس کے اندر کرپشن نکلے گی ورنہ یہ کرپشن نہیں بنتی وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر نے نیب آرڈیننس سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا وہ معاملات جہاں ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہ نیب کی جورسڈکشن میں فعل نہیں کریں گے وہ ایف بی آر کی جورسڈکشن میں آئیں گے تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں ٹیکسیشن ہے لیویز ہیں اور امپوسٹ ہیں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر مراد سعید نے اپوزیشن کو آرے ہاتھوں لیا پرام منسٹر صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا اس کی ریپورٹ بھی اب آنی ہے اس میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا کس نے کس انداز سے اس ملک کو لوٹا تھا کس نے کیکس بیکس لیے تھے حکومتی ٹیم میں دعویٰ کیا کہ امران خان نے معیشت کو آئی سیو سے نکالا اور وزیر آزم کرپشن کے معاملے پر کسی سے سنجھوتا نہیں کریں گے زیخم نکوی ایکسپریس نیوز اسلام آباد وزیر خارجو شاہم احمد قریشی کہتے ہیں داروں میں کوئی تصادم نہیں ہو رہا نیب آرڈیننس میں کسی کو ریایت یا این آر او نہیں دیا جا رہا یہ بھی کہا بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے پوری دنیا میں اس کے خلاف جریدے لکھ رہے ہیں تفصیلات جانیں گے حامد چوہدری سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیب آرڈیننس میں ترمیم پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کسی کو این آر او دیا ہے نہ کسی کا تحفظ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کا جو قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اب حکومت نے اگر نظر ثانی کر کے ایک تجویز پیش کی ہے تو اس کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملک میں جاری گیس بہران پر بات کرتے ہوئے کہا گیس بہران کو سبایت کا رنگ نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ اس پر کوشش کر رہی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت شیاسی بیانوں کے بجائے مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ان ایشوز کو ایڈنٹیفائے کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے ناپاک آزائن کھل کر بتا دیئے پورے بھارت میں ایک احتجاج کی کیفیت ہے مقبوضہ کشمیر کی جو سول اتحال تھی اس کو انہوں نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا تھا انہوں نے براموس مسائلز جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں سپائک مسائلز جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں مقصد کیا ہے انہوں نے رہنما تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کے صدر طیب اردوان فروری میں پاکستان آ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان جلد ملیشیا بھی جائیں گے حامد چودری ایکسپریس نیوز ملتان بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نیب اور ملکی مجیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے ٹویٹ میں کہا نیب آرڈنینس اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے آصف زرداری کا موقف تسلیم کر لیا حکومت کو آپوزیشن سکر ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے قانون سازی کر کے نیب کا خاتمہ اور انصداد کرپشن قوانین کو مضبوط کرنا ہوگا ایسا کہنا تھا چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے مزید کہا کہ نیب اور ملکی مجیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے امیر جماعت اسلامی سے راز الحق کہتے ہیں حکومت نے آرڈنینس کے ذریعے نیب کے پر کاٹنے کی کوشش کی سابق ادوار میں بھی نیب کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا ملک مزید کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا نیب کو اپنے مقاصد کے لئے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کا یا کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے یہی کام پرویز مشرب جناب نواز شریف صاحب اور پیپل پارٹی کے دوری حکومت میں بھی انہوں نے نیب کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا اور آج پھر اس ادارے سے وہی کام لیا جا رہا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ادارے کا ریسٹرکچر ہو اور پارلیمنٹ سے ان کی منظوری لی جائے ان کے مقاصد کا اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروق معلومات کے لئے بل آئیکن پرس کریں موسیقی